اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنی لائف انجوائی کر رہے ہوں گے تو جی آج کا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے نائٹ ٹائم سے یعنی کہ رتاج کو میں سلانے والی تھی اور اس کا سونے کا بلکل موٹ نہیں تھا تو اس سے پہلے جو ہے یہ خوب گن مچا کر کھیل رہی ہے اور بہت مجھے سے جب میں اس سے آگے ہو کر جھان گیا تو اپنے بلوگ کو خود ہی لگا رہی ہے خود ہی نکال رہی ہے مطلب اپنی مرضی سے کسی کا کہیں کلر محس ہو جائے تو وہ میں دیکھ لوں خیر میرے مزے سے یہاں کھیلتی رہی ہے اس کے بعد خیر میں ان سے صلاح دیا تھا تو جی آج کی بلوگ میں آپ دیکھنے والے ہیں مزے دار سکھانا جو کہ میں بنانے والی ہوں از ایسپیشل ڈونر فر فیملی اور اس کے علاوہ جی بس آگے چلتے ہیں بلوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ اور یہاں پر میں آپ سب کا بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہی ہے اور چلیے پھر نیکس ڈے مارننگ سے سٹارٹ لیتے ہیں ابھی ہو چکا ہے نیکس ڈے مارننگ اور چائے بن رہی ہے چائے گوری بہت لگی ہے کیونکہ ابھی ابھی سب کو دلائے تو یہ ساملی سی ہو جائے گی یہ لیچے جی مزے دار سی چائے تیار ہو گئی ہے اور اب میں کروں گی رتاش کیلئے بریک فرس تیار رتاش کو میں نے پہلی بتایا کہ میں کچھ کچھ جو ہے وہ ڈیفرن ڈرکٹ دیتی رہتی ہوں مطلب کبھی کچھ دے دیا کبھی کچھ تو آج کل اس کا اوملیٹ پر دے لے یعنی انڈا اور پھر اس پر بلیک پیپر اور سوالٹ ہو اس کے اندر تو یہاں پر میں نے یوز کیا ہے دیسی انڈا ہلکا سا اس کا بنا لیا ہے جی اوملیٹ اور ایک سلائس ہوگا میں صرف شائے لوں گی اور رتاش کے ساتھ ہمارا ہو چکا ہے یہاں پر اب بریک فرس تیار اسے جا کے ہم دونوں کریں گے کیونکہ جو ناشتہ کروانا ہو تو رتاش کو پروپر ٹائم لینا پڑتا ہے تو یہ ناشتہ کے بعد دوبارہ میں آ چکی تھی کچھن میں میں نے سوچا پہلے چیزیں چڑھا دی جائیں پکتی رہے گا کھانا پھر میں آکے باقی کام دیکھوں گے کھانے میں بن رہا تھا مٹن کورما لبے شیری اور ماش کی دال کے بھلے جس میں سے کورما اور ماش کی دال کے بھلے ہیں ان کی ریسپی میں اپنے شیئر کر چکی ہوں تو اس کا لنکھ میں ڈسکرپشن میں ڈائٹ کروں گے آپ لوگ ضرور بھوچ کیجئے گا یہاں پر میں نے مٹن تھا گوش جو میں نے ایک رات پہلے ہی ہی ہواچھ کر رکھ لیا تھا کیونکہ لائے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ ہواچھ کر رکھ لیتے ہیں مطلب کام بہت آسان ہوتا تھا کہ آپ نے جب بھی بنانا بس نکالا ہواچھ کر لیا گوش بھن رہا تھا یہاں پر میں آپ کو چیزیں دکھا رہی ہوں میں نے لیا یہاں پر کلرفل مہیاں جسے کہتے ہیں وہ ہیں یہاں میں نے لیا ہے کنڈینس ملک میں صرف پہلے کنڈینس ملک بات میں دیکھیں کہ ضرورت ہوئی تچینی یہاں پر کر دوں گی لیکن ساری نہیں جائے گی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ساری ڈال لیں اور کسٹرڈ نارمل بنیلا فریور ہی میں اس کے اندرے دودھ میں نے لیا تھا 1 لٹر جیسے میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ہے اور اسی میں سے تھوڑا سا نکال کر رکھ لیا ہے تاکہ کسٹرڈ مکس ہو سکے دودھ کو یہاں پر ایک بوائل آ چکا ہے اس کے اندرے میں نے الائچی ڈالی تھی اچھے سے بوائل آ چکا تو اب سب سے پہلے یہاں اس میں یہ ہے کہ آپ نے شینی نہیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے جیساں کسٹرڈ ڈالنے سے پہلے شینی ڈالتے ہیں لبے شیری میں آپ نے نہ چینی ڈالنی ہے نہ کسٹرڈ ڈالنے ہیں یہ سوائیاں یعنی ایک لٹر دودھ کے اندر میں نے ڈالنے ہیں میکسیمم 3 ٹیبل سپون کے قریب تھوڑی سی میں اور اس کے اندرے اٹھ کروں گی کیونکہ اگر آپ نے پہلے شینی ڈالی ہوگی یا کنڈنسنل ڈالا ہوگا تو یہ اکڑ جائیں گی اور اگر آپ نے کنڈنسنل اور یہاں پھر کسٹرڈ پاورڈر ایڈ کر دیں گے تو کسٹرڈ سے دو گیا ہو جائے گا تو یہ گل نہیں پائیں گی اور شوہر سے بھی اٹھ جائیں گی اکڑسی جائیں گی تو یہاں پر دیکھیں سوائیاں وہ میکسیمم 15 منٹس کے اندر گل گئی تھی تو میں نے کچھ چیک کر کے پہلے اس کے اندرے کنڈنس ملک ایڈ کیا ہے اور جناب کنڈنس ملک ایڈ کیا ہے جناب کنڈنس ملک ایڈ کیا ہے اور جناب کنڈنس ملک ایڈ کروں گی اور مطلب اگر میتھا چیک کرنا ہے تو میں کسٹرڈ ڈالنے سے پہلے چیک کر دوں گی اگر مجھے لگے گا کہ کم ہے تو تھوڑی سی میں شوگر ایڈ کروں گی اور میں نے یہاں پر شوگر ایڈ کی تھی ٹو ٹی بل سپون کے قریب کیونکہ کنڈنس ملک بھی ہاپ سے کم ہی کیا تھا اور میں نے باقی اس کے اندر شوگر ایڈ کر دی لیکن یہ چیزیں پہلے کر لیں کنڈنس ملک ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے کسٹرڈ کو کیونکہ کسٹرڈ ڈال لینے کے بعد آپ نے اچھے سے ہلاتے رہنا ہے تو کسٹرڈ ڈالنے کی باری ہے میں پہلے کسٹرڈ ڈال کر ہلا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہلکی سی تھکنس جب اس کے در آنا شروع ہو گئی ہے اب اسے ایک بوائل آنے تک کے لئے پکا لیں گے جب بوائل آ جائے گا کسٹرڈ ڈال ریڈی کرنا ہے باقی چیزیں جو بھی ڈالنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر یوگرٹ ہے اس کے اندر سارا مسالہ ریڈی کر لیا جو کہ کور میں مچانے والا ہے تو یہ جو ہے گوشت ہو رہا ہے اچھے سے اور اب میں اس کے اندر سے فرید کر دوں گی یہ یوگرٹ والا مسالہ کور میں مچانے والا ہے اور جو انینز ہیں وہ میں نے فرائے کر کے نکال دی ہیں اور بس پھر اس کے ساتھ گوشت گلے گا مٹن ہوا اچھا تھا کہ میں نے اس سے بھونا بہت زیادہ تھا اور میکسیمم ہاف این آر کے اندر یہ اچھا خاصا گل گیا تھا اتنا گل گیا تھا کہ لگ گیا تھا تو پھر میں نے اس کو نکال کے پورٹ چینج کیا تو دور ڈال دیا تھا اس میں سیٹ ہو گیا تھا تو یہ ہو چکی ہے تو اسے سمیٹیں گے یہاں پر میں نے املی کو دی ہے بھلوں سا چٹی مناوں گی اور یہ وہ آنیاں جو میں نے فرائے کر کے نکال دی ہے تو آپ کرتے ہیں اس کی سمیٹا سمارٹی سٹارٹ کیونکہ جب آپ ایک سے دو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا بی بی بھی ساتھ آ رہا ہوں کہ چند میں بار بار تو اتنا سب میں سونا تو چیزیں جلی سے سمیٹوں گی پھر جا کر روم سمیٹوں گی صفائیاں ہوں گی اور آج کا ہوگا بات ٹائم اور یہ دیکھیں جس سارے کام ہو چکے تھے یہاں پر بات ٹائم کی تیاری ہو رہی تھی اور یہاں بیٹھے دیکھیں کتنا پیارا مو بنا رہی ہے میں سو اسٹری میں کیا کروں نا کیسے تنگ کروں امہ کو لک ایڈ جس رہا فیٹ نہیں تو جی بس اس کے بعد میں اسے لے گئی تھی نہلانے اور نہلانے کے لئے کپڑے نکال لئی تھی میں اس کے یہاں پر بن رائے نہانے کے بعد آج میڈم کے لئے ملک شیک کیونکہ اس ٹائم میں ملک شیک کا فیڈر لے گی اور پھر سو جائے گی سوئے گی تو میرے کام بہت سان ہو جائیں گے میں نے اسی لئے کسی بھی دوسرے کام کو ہاتھ لگانے سے پہلے جو ہے وہ کسٹڈ بنا کر رکھ لیا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اور گوش بھی چڑھا دیا تاکہ وہ گل جائے جب تک میں پروپر ٹائم لینے کے قابل ہو جاؤں تو جی رضا سو چکی تھی اب میں نے سٹارٹ کر دینا ہے یہاں پر اندر چیزیں ایڈ کرنا ہے ایپل بنانا گریپس آلمنٹس ہیں کاجو تھوڑا سے لے لیے تھی اور کیک لے لیا یہ سب کچھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہاں پر آپ جو چاہیں ایڈ کرنا آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا کے چیزیں ایڈ کرنی ہیں میرے پاس جو جو اویلیبل تھا میں نے ڈال دیا میں نے کسی چیز کو منگانے کی ذہمت نہیں کیا سرونگ باول میں میں سے میں ڈال چکی ہوں اور اب میں کیک اور جی کریم اسے نٹس اوپر سے ڈال کے اس کی دیکوریشن کروں گی اور سائٹس پر میں نے کیک لگا دیا اس کے اوپر سے جامی شیری سے لہو لوحان کر دیا اور جی مدیدار سے لہو شیر تیار ہے اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد کورما میں میچ میں تیار کر جا چکی تھی اب میں کرنے لگی ہوں بھلوں کی تیاری اور سارا بیٹر جو ہے میں نے اس کا ریڈ کر لیا ہے کیونکہ دال ورات کی بھی تھی چٹنی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور اب بھلے ہو رہے ہیں جی فرائے اور کافی ٹائم کے بعد بنا رہی ہوں اس لئے بلک میں بنا رہی ہوں میں نے پہلے بھی ایسی بنایا تھے بلک میں رکھے ہوتے ہیں جب ان کا موڈ ہوتا تو مانگ لیتے ہیں کہ یہ مجھے کھانے ہیں کیونکہ بہت لائٹ سا ہوتا ہے ایک ریفریشمنٹ کے طور پر اسے ایسی کھا سکتے ہیں اور انہیں تو بہت ہی زیادہ پسند ہیں تو بس یہاں پر ہو رہی ہے اس کی لیئرنگ سٹارٹ اور جی ایڈ دی اینڈ ریتاد صاحبہ آ چکی ہے وائس آور میں تو یہاں پر ہو چکے کہ ماشااللہ سے کھانا تایا کیونکہ میں نے سوچا جیسا سوچا ویسا بنا ہی لیا کبھی کبھی کر لینا چاہیے اس طرح کا سپیشل سا ڈینر اررینج اچھا لگتا ہے کیونکہ میٹھا انبک نہیں کھاتے ہیں اور دھائی بلے کافی ٹائم سے نہیں بنایتے ہیں ہزمان کیلئے تو وہ بھی بن گئے خوبصو آپ کو اچھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیسے لگی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا مد بھولیے گا اور آپ لوگ کیسے فیملی کو سرپرائز کرتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا تو یہاں ہم گئے تھے رات میں شاپنگ کے لیے چھوکے آگے کی ویڈیو مجھ سے ہوگی ہے دلیٹ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ